اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم میرے محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت قراض سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنی کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا محترم ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو موسم گرمہ میں سرد تاثیر کا حامل جامن اور اس کے استعمال اور اس کے فائدوں کے حوالے سے ہے کرما کی زینت بننے والا یہ پھل صحت کے حوالے سے انتہائی مفید ہے اور دیگر پھلوں کے مقابلے میں بہت سستہ بھی ہے جامن کے ساتھ ساتھ اس کے پتے اور گٹلیاں بھی بہت سی بیماریوں میں مفید سمجھی جاتی ہیں ایسی خواتین جو لیکوریا جیسے خطناک مرض سے پریشان ہیں وہ جامن کا استعمال لازمی کریں جامن کینسر کی بیماریوں دل کی بیماریوں شگر دمہ میدے اور جلد کے مختلف مسائل کے حل کے لئے انتہائی مفید پھل ہے جامن میں اہم غزائی اجزاء کیلچیم آئرین فاس فورس فائبر پروٹین اور پانی موجود ہوتے ہیں جو صحت تاندرستی کے حوالے سے انتہائی مفید ہیں لیکن جامن جب بھی کھائیں اعتدال کے ساتھ کھائیں کے مزید ایسے فائد جو آپ جان کر یقینی طور پر حیران ہوں گے جان لیجئے اس خاص ویڈیو میں اور یہ فائد آپ کو روز مرازن کی میں ان سے اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں جامن کفتے با کو بڑھاتا ہے بھوک کو بڑھاتا ہے جامن کا سرکہ ورم تحال کو تحلیل کرتا ہے پرانے سے پرانے اصحال مرز کو دور کرنے کے لئے بھی مفید ہے اس کا استعمال مرد حضرات کے لئے بھی بہت مفید ہے جامن تضابیت کا خاتمہ کرتا ہے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے یہ مسفیہ خون بھی ہے میدے کے زخم اور آنٹوں کے ورم میں اس کا استعمال بہت مفید ہے جامن چہرے کی رنگت کو نکھاتا ہے رات کو سونے میں مو سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے سینے کی جلنے کے لئے انتہائی مفید ہے بچوں کی دستوں کی شکایت میں جامن کے درخت کی کمپلیں رگڑ کر بکری کے دودھ کے ہمراہ پلانے سے فوری فائدہ حاصل ہوتا ہے جامن کا سرکہ پیٹ کے بہت سے امراض میں بہت مفید ہے جامن کے شربت کے استعمال سے خون کی کمیں اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے چہرے کے داگ دبے اور چھائیاں جامن کے شربت کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں لیکن چاند دن ضرور استعمال کریں جامن کھانے سے قبض کی شکایت ہو سکتی ہے اس لئے نمک لگا کر کھانا چاہیے ہائی برپشو والے حضرات نمک استعمال نہ کریں بلکہ جامن کی مقدار آدھا پاؤ تک ہی استعمال کریں جامن میں اللہ پاک نے شفاہ رکھی ہے اس لئے بچے بڑھے جوان خواتین سب کو جامن شاک سے کھانے چاہیے جامن میں بڑا منسی کی اچھی خاصی مقدار ہے ایسے لوگ جن کا میدہ کمزور ہے کھانا حضم نہیں ہوتا وہ صبح ناشتے میں ایک پاؤ جامن ضرور کھائیں جس سے میدے کے مراز ختم ہوں گے اور کھانا حضم ہوگا دانتوں اور مسوڑھے کے مراز میں بھی جامن فائدہ مند ہے پک جائے تو نرم پتے جامن کے لے کر ایک کلو پانی میں جوش دیں بعد ازاں چھان کر کلیاں کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے گرم مزاج والوں کے لئے خاص طور پر جن کے بال گرتے ہیں ان کے لئے بھی بہت مفید ہیں بے خوابی والے حضرات کے لئے جامن بہترین غذابی ہے اور دوابی ترکا خون آنے کے مرز میں دو تولے جامن کے پتے ایک پاؤ دودھ میں رگڑ کر چھان کر پلانا بہت مفید ہے جامن کے رضانہ استعمال سے ہائی برپریشر اور گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے ہو سکے تو جامن کھانا کھانے کے بعد کھائیں اور اوپر سے پانی کا استعمال نہ کریں جامن بشاپ کی جلن کو ختم کرنے کے لئے بھی بہت مفید ہے ایسے افراج جو بھوک لگانے کے لئے دوائی کا سہارا لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ جامن کو بہت زیادہ استعمال کریں خوب کھائیں اچھی طرح بھوک لگانے کے لئے بہت مفید ہے سال بھر میں ایک جامن ہی کھائیں لیکن کھائیں ضرور روز مرہ خوراک کے ذریعے میدے میں جمع ہونے والے بال کسی شئے سے نہیں گلتے یا حضم نہیں ہوتے صرف ایک جامن کا استعمال ان کو گلا کر حضم کر دیتا ہے اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ